اب جال ویب سریز کے اپیسوڈ نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صبح قرآنی بابو جی کا بریک فاسٹ لے کر ان کے کمرے میں آتی ہے تو یہاں پر اس کو بابو جی مرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور لاس کو دیکھ کر اس کی کلی نکل جاتی ہے اور اس کے بعد دوستو فیملی کے سبھی لوگ رونے لگتے ہیں اور بابو جی کی بوڈی کو ترنس پوسٹ مارڈم کے لیے ہسپیٹل بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی ہسپیٹل کے ایک نرس بابو جی کی فیملی کے پاس آتی ہے اور ان کو بت آتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فیملی سارے سہر میں اجددار فیملی ہے لیکن تم کو جان کر یہ آسچریہ ہوگا کہ تمہارے سورگے پتا جی مرنے سے پہلے سیکسولی ایکٹیو تھے اس بات کو سن کر دوستو بابو جی کے دونوں بیٹے کے ہوس اڑ جاتے ہیں اور یہ اپنے من میں سوچتے ہیں کہ ان کا باپ اتنا گھنونا کیسے ہو سکتا تھا اس کے بعد یہ ان کو بتاتی ہے کہ میں جھوٹ نئی بول رہی ہوں یہ میں اپنی آپ بیتی بتا رہی ہوں کیونکہ جب میں بیٹے کا ایڈم کرانے کے لیے تمہارے بابو جی نے میرا سوسڑ کیا تھا اب یہ نرس ان کو بولتی ہے کہ اگر میں چاہوں تو دو منٹ میں میڈیا میں جا کر تمہاری فیملی کی اس گھنونی حرکت کا پردہ فاس کر سکتی ہوں جس کے بعد کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچے کو تمہارے کولیج میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے گا اور اس طریقے سے تمہارا کولیج بھی بند ہو جائے گا اور تم دیوالیا گھوشت ہو جاؤ گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو تو اس کے لیے تمہیں مجھے پورے پانچ لاکھ روپے دینے پڑیں گے اس کے بعد دوستو یہ دونوں اپنے کولیج کی مان مریادوں کو بنائے رکھنے کے لیے اور کولیج سے دو پیسے کمانے کے لیے ان دونوں کو اس نرس کی بات ماننی پڑتی ہے اب اس کے بعد پتا جلتا ہے کہ وجہ کی بیٹی کو کوئی گھر سے کٹنائپ کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ کٹنائپ پر وجہ کے چھوٹے بھائی کو کول کر کے بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمارے کبجے میں ہے اگر دو دن کے اندر تم نے ہم کو پچاس لاکھ روپے نہیں بھیج تو اس کے بعد ہم تم کو اس کی لاس بھیج دیں گے اس کے بعد دوستو فیملی کے سبھی لوگ ٹینسن میں ہوتے ہیں کہ وہ پچاس لاکھ روپے کا ارنجمنٹ کیسے کرے کیونکہ ابھی تو ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے اور رہی کولیج کی بات تو کولیج کے ہی جو سائننگ اتھورٹی ہے ابھی بھی وہ بابو جی کے نام میں ہی ہے اس کے بعد دوستو فیملی کا جو نوکر ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کو بولتا ہے کہ بھائیہ میرے ایک بات سمجھ میں نے آئی اس کٹنائپ پر نے تمہاری بیٹی کو کٹن نہ چاہیے تو اس نے چھوٹے بھائی کو کول کیوں کیا اب بس دوستو اس بات کو سنتے ہی بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی پر سک کرنے لگتے ہیں اور وہ اس کے گروان پکڑ کر بولتے ہیں کہ بتا میری بیٹی کہاں ہے مجھ کو پتا ہے کہ تُو ان کٹنائپر کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ تُو کافی حرامی آدمی ہے میں تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں اب دوستو اس کا چھوٹا بھائی گسے میں آ کر بولتا ہے کہ بھائیہ یہ بکواس کرنے کا ٹائم نہیں ہے تم کو پتا نہیں ہے کہ اس کٹنائپر نے کیا بولا ہے اس کٹنائپر نے ہم کو سا بول دیا ہے کہ دو دن کے اندر اگر پچاس لاکھ روپے کا ارنجمنٹ نہیں ہوا تو وہ میری بیٹی کو مار دے گا اب اس کے بعد دوستو جیسی انمول کی موز سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ کٹنائپر میری بیٹی کو مار دے گا پھر کیا دوستو انمول کی بیوی اور اس کا بڑا بھائی ان دونوں دیور بھائی کو سکی نجروں سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ دونوں دیور بھائی پہلے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ فیڈیکل ریلیشن میں ہے اس کے بعد دوستو انمول کی بیوی اپنے پتی کو گور گور کے دیکھنے لگتی ہے اور اس کا پتی اپنی بیوی کے ساتھ نظر نہیں ملا پاتا اس کے بعد دوستو یہ ان سے بدلہ لینے کے لیے اپنے جیٹ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کمرے میں لے کر آتی ہے اور اندر سے کندی لگا لیتی ہے اور اس کے بعد ندی اپنے جیٹ کے سامنے اپنی ساڑی اتار دیتی ہے اور اپنے جیٹ کو بولتی ہے کہ ان دونوں نے ہمارے پیٹ پ جو ہم کو دھوکہ دیا ہے اس کا بدلہ ہم جرور لیں گے اب تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو میں پوری طرح تیار ہوں لیکن دوستو اس کا بڑا بھائی اس کی بیوی کو بولتا ہے کہ لیکن میں ان دونوں کی طرح اتنا نیچ اور نکمہ آدمی نہیں ہوں اگر میں بھی تمہاری طرح ان کی طرح یہ کام کروں گا تو ان دونوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا اس کے بعد دوستو انمول کی بیوی کو اپنے جیٹ کی یہ بات پسند آ جاتی ہے اور وہ اس کو بولتی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم کمرے سے ایک گھنٹے بعد نکلیں گے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم دونوں جس مقصد سے کمرے میں آئے ہیں وہ مقصد ہم نے پورا کر لیا ہے اس کے بعد دوستو ویب سریز کا اپیسوڈ نمبر تھری بھی یہی پر سماپت ہو جاتا ہے تو آنے والی آگنگ کہانی میں بھی آپ کو کافی مجھا دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کو بھی سننے کے لیے